او مائی گوڑ جارج میں کیا دیکھ رہا ہوں یار اتنا بڑا انڈہ کان سے آگیا یار یہ بجیز نے دیا ہے نہیں یار ایسا نہیں ہوتا تو رکھو یار کھول کے دیکھتا ہوں کیا ہے یار یہ ہے ہے کہ باہر سے نظر آیا اور میں اتنا پریشان ہو گیا اسے دیکھ کر یار یہ تو ایک ملکی کے انڈے جتنا سائز ہے اور میں ہے یہ میرے بجیز کی قلونے یار یہ کیا ہوئے اوی یار ڈرا دیا یار اس نے اوی یار میں ڈھار گیا میں نے کل بھائی کو کہا تھا کہ جا کے میرے بجیز توٹوں کو انڈہ ڈالتا اور وہ آ کے انڈے کا چھلکہ ڈال گیا ہے ہو سکتے ہیں انڈہ بھی ڈالاؤ لیکن اس ٹائنگ انڈے کا چھلکہ پڑا ہوا ہے یہ اس والی چھات پڑنا میری تھوڑی گھاس پوس پڑی ہوئی ہے اس نوکر میں اور ادھر بھی پڑی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی لگی ہوئی ہے کچھ ہوگی ہوئی ہے ایسا ذاكہ میں ایک ریبٹ کو ا активی نہیں Dipt�پđ سےئے آج 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 آجiger کون آگا کونسے ایک کسے آنا ہوں کو رہے کونسا آگا سو کرتا ہوں آ آس کو لیے واپس آؤ تو سیوں گر sup ایک براہین میرا سارا کچھ کھالو بینہ کسی ٹینشن کے میں ابھی ابھی تمہیں دیکھتا ہوں چلا گیا ابھی تو یہیں پرزہ کاؤں گیا مجھے اس نے واقعی میں ڈرہا دیا تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر آجاؤ ادھر سے جو کچھ ہے کھالو آرام سے تھوڑی دیر کھاتا رہ گیا پھر در کے وہاں پر بھاگیا پتہ نہیں کیوں مجھے رہتے ہیں یہ کافی سوکا گھاس ہے اس لئے سے پسند نہیں آیا کافی سوک ہے سیلیکشن کر لے جو آپ کو پسند ہے وہ یہ آپ کھالو باقی آپ کو کوئی زبردستی نہیں ہے اگر آپ کو نہیں پسند آتا تو میں کسی اور کو اندر سے لے آنگا یہاں پر تو چلو سوکا گھاس لگا ہوئے نا اب اس کو ایسا کرتے ہیں لے آتے ہیں اور یہاں پر چھوڑ جاتے ہیں یہاں پر کچھ نیا گھاس اگا ہوئے ہے اور اس سائیڈ پر بھی اگا ہوئے تو اس کو پکڑتے ہیں اور یہاں پر چھوڑتے ہیں آجو 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 نہیں آرہا اب یہ کھا رہا ہے اب یہ کھا رہا ہے تھوڑی دیر سے رہنے دیتے ہیں یہی پر جب یہ کھا لے گا پھر اسے پکڑیں گے یا رابو اسے آپ کھا دیکھیں یہ اتنے شوک سے کھا رہا ہے لیکن وہ نہیں کھا رہا تھا ایسا یا یا سوکی چیز کھا ہی جاتی ہے اور میں اسے ایک کو گھاس کی جا رہا تھا اوپر سے سوکا کی جا رہا تھا لیکن وہ نہیں کھایا اس نے اب یہ دیکھیں کتنے شوک سے کھا رہے ہیں اور آرام سے بیٹھ کے کھا رہے ہیں اسے کھینچتے ہے تھوڑا سا بڑا یار کیا سٹائل ہوتا ہے اس کے کھانے میرے چیزیں بہت شیطان ہو گئے ہیں اس سائیڈ پر آ جاتے ہیں میں اتنا بڑا ان کے لئے دروازہ لگا ہے یہ پتہ ہے کہاں سے آتے ہیں یہ دیکھنا ہاں واپس جاؤ نہیں آرہا اب تو واپس بھی جانے کے یہ چکروں میں نہیں ہے جاؤ یار واپس جاؤ ابھی دیکھنا یار میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں یار نہیں جاتے یہ برحال میں اس کا ایسے ہی آپ کو بتاتے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جار ہے یہ یہی سے ایسے گزرتا ہے اور جہاں سے چلے جاتے ہیں اندر یہ جگہ میری صاف رہ جائے لیکن انہوں نے یہ جگہ پھر بھی گندی کر دیا خرگوش تو نہیں آسکتے اپنے سارے گیارتے دیکھا آرہیں جارہیں مزے لگا رہو ہیں انہوں نے یہ دو کیج کے اندر تو ہوں میرے یہ دو کیج خالی ہیں میں سوچ رہا ہوں اس بارڈ میں کوئی ایسا جنیک پریندہ رکھوں جو ہے یعنی کہ ان سب سے جیب اور سب سے بڑا بھی ہے کیونکہ نیشے والا پنجڈا ہے جہاں اوہ مائی گوڈ اینڈا یار یہ تو اینڈا ہے یار ایتنا بڑا اینڈا میرکل میں ڈاف نے دیا ہے یا پتہ نہیں یار فنجز نے بھی دے سکتی ہیں لیکن فنجز کے لئے جو میں نے مٹکی لگائی اس کے اندر ایک انڈا بھی دیا ہے میں نے آپ کو پچھلی بھی لوگ میں دکھایا تھا اس نے ایک انڈا دیا ہے تو جب ایک انڈا اس نے اندر دیا ہے تو دوسرا انڈا بھی تو آر ہی دے گی نا تو یہ انڈا کس کا آگیا یار اینڈا کا سائز تو ایسا ہے جیسے فینچ کا ہو یار پتہ نہیں میں نے ڈاو کا دکھا انڈا دیکھا ہے یا نا اس لئے میں آپ تیسے بزا سکتا ہوں کہ ڈاو کا انڈا ہے یا فینچ کا انڈا ہے فنجز سے چھوٹا ہوتا ہے یہ تو یہ دیکھنا کسی سائز کا انڈا لگ رہا ہے صوت ہے ٹوپکے بڑھا ہوا پڑھا ہو یار پتہ نہیں یار اب کلو یار اس کو رکھ دیتے ہیں سائر اب تو ضائع ہوگیا جو ہوا نہ تھا اگر میرے ڈب نے اندہ دیا ہے نا تو پھر میں نے اسے بہت مارنا ہے یہ اندر دیتے ہیں اگر دینا تھا تو اس کے اتنے پیارے میں نے دو توکنیاں لگائی ہوں گے اگر سنچ میں جائے نا پھر کوئی بات نہیں یار دو دن ہو گئے میری مورکیوں کو خوراک فتح ہوں پڑیا لیکن میں پتہ نہیں چاہے مجھے جو میں شام کو لینا بھول جاتا ہوں اور جب میں صبح ڈالنے آتا ہوں انہیں پھر مجھے یاد آتے ہیں کہ میں نے پھر شکنسی خواک لینے کی اب میں نے پتہ کیا کیا ہے میں نے اس میں گندم ڈال لیا تھوڑی سی اور اس کے علاوہ باجرہ ڈال لیا ہے اب میں نے اس کی تقریبا یہ نا آدھا ڈبا اس کی خوراک بنا لیا ہے باقی آدھا ڈبا جا میں شام کو لے کے ہوں گا پھر اس کو ڈال دوں گا اور لازمی یاد سے ڈالوں گا پتہ کیوں یار اب میں ایسا بھول جاتا ہوں اور یہ بچائری بوک سے پورا دن ایسے رہ جاتی ہیں بہر ہیں تو یار ان کو میں ڈال دیتا ہوں یہ ھوڑھوں دروابے کو میں کھول لیتا ہوں جو 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 پیچھے جو پیچھے جو سا بہر خالو 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 بڑی خوش ہوتی ہے جب میں نے باجرہ ڈال تابنا اگر اللہ اور یہاں سے ساری جوکیہ سے کھاتی ہیں بڑے خطیاں دیکھیں اگر یہاں سے گھومیں گے جتنی بہت شکنٹ وغیرہ لوں گا نا اس میں یہی بردن ہی لگا ہوں گا اور یہ میرا جو بوتل والا آئیڈیا تھا یہ بھی بہترین رہ گیا ہے اور ہاں سے بوتل اس کے اوپر گھومتی رہتے ہیں کوئی بھی میں نے آتاک نہ یہ دیکھیں اس کے اوپر کوئی بیٹ نہیں ہے جب میں نے یہ فسٹا ہی رکھا تھا نا پہلے دفعہ جاب رکھا تھا اس کے اوپر بیٹ سا گئی تھی پھر میں نے یہ آئیڈیا لگایا کوئی بیٹ اس کے اوپر نہیں ہے بردن کے اوپر اب میں یہی سوچ کر جائے گی نا اس کے انڈے اس کے نیچے رکھے نا اس کے بچے نکلوا لوں گا اور یہ میرے پاس پانچ پیس ہے پھر میرے پاس زیادہ پیس ہو جائیں گے میرا یہ آئیڈیا آپ دیکھو کیا بنتا ہے میرا جو جو راہ پیڈیٹ ہے نا یہ بھنڈیا اتنی شوک سے کھاتا ہے نا اب جب بھی ایس ہوتا ہے میں جب بھی سبزی والا آتا ہے نا میں اس سے تھوڑی سی دنیا رہ دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت شوک سے کھاتا ہے اب اس کو میں ملتے تو کبھی کبھی ہیں خیر آ اپنے پکانے کے لیے تو میں خریصے لیتا ہے تھوڑی سی دیکھتا ہے اسے کھاتا آپ آجا میٹھو خاص طور پر یہ میرا گانی والا سوتا ہے نا یہ بہت شوک سے کھاتا ہے اور کوئی بھی اتنا آئے آپ کو دیتا ہے نیچے آجا نیچے آجا آپ کو دیتا ہوں ان کو بھی میں ڈال دیتا ہوتا ہوں کبھی کبھی یہ ہے کہ یہ کام کھاتے ہیں لیکن کھا لیتا ہے یہ کچھ نیچے گرا دیتا ہے اور وہ کھا لیتا ہے پھر میرا رنگ ہے میرا رنگ ہے اب دیکھنا آپ یہیں پر بیٹھا ہوگا کہاں گیا یہ دیکھا ہے نا یہ ڈاکو سابو پر پہنچ گیا ہے اب ان سے کھنچ کے کھا لیں گے مجھے ایک چیز کا بہت دوکھ ہوتا ہے کہ جو میری ڈو اور میری پھنچ ہے گا یہ سابوڈ نہیں کھا پاتے کیونکہ اس کی چھوک چوچ یہ ہے اس طرح تو تا جو ہے نا ہیتا کوتر کوتر کی کھا لیکن ڈو اور پھنچ نہیں کھا پاتی اس سے زائے ہو جاتی ہے اب میں نے اس سے ڈالنا بھی چھوڑ دیا ہے اب بس یہ بھندیاں وغیرہ اور کچھ چیزوں میں جاتے ہیں نا میں اپنے ریبٹس کو اپنے خیقنز کو اس کو ڈال دیتا ہوں جلدی جلدی سب کھالو وہ کھا گیا اس کی بھنڈی کھینچی پڑا ہے وہ یہ اپنی چیز کھائے آجا 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 تمہارے سے زیادہ چوزے آگئے ہیں وہ تمہارے سے زیادہ کھانے کے لئے چوزے کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آتی بکہ سارے کے سارے ریبٹس کھا جاتے ہیں جاو 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 تمہیں کچھ ملے گا کھانے کے لئے جلدی جاو جلدی جاو جلدی شاب بار ہو گیا اب آپ کی باری ہے آپ یہ تو ایسے آجا 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 میں نے اسے چھوڑ دیا یہاں پر والد بار سٹارٹ ہو چکے کوئی کس سے کھینچ کے بھاگ رہے ہیں خوم مزے لگے پڑے جگہ ان کے لئے بڑی ہو گیا اس لئے یہ کھیلتے رہتے ہیں کبھی تو خود ریبٹ کے اوپر چوزہ چاڑ جاتے ہیں اور کبھی چوزے کے اوپر ریبٹ چاڑ جاتے ہیں اس بات کا دلکھ نہیں کہ ریبٹ چوزہ چھوڑ چاڑ جاتا ہے جب چوزے 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 چاڑ پر رہا ہے شوزہ بھی طرف چینچ کر رہا ہوتے ہیں انہوں نے انڈے دیوں میں ابھی بھی یہ نیسٹی میٹیریہ سے کھیل رہے ہیں بنا رہے ہمارے میں بان رہے ہیں بنا رہے ہمارے میں بنا رہے ہیں اس نے ایک بار اپنا نیسٹ بنائے ہیں اس کا نیسٹ دیکھیں نا ایک دنست بنا لیا اور باقی جو ایک دفعہ اس نے بنا لیا اب اس میں انڈے دیں گے لیکن جب یہ اڈھائیٹ ہوں گے ابھی نہیں اوہ مائی گوڈ یار میرا ریبیٹ یار شکر ہے بیٹھا ہوئے یار میں ڈر گیا تھا میں نے کہا یار میں نے اتنی دیر پہلے اس کو یہاں پر چھوڑا تھا میں نے کہا یار یہ نو بلی اٹھا کے جائے کیوں کہ کھلی جگہ ہے نا ہر سائیڈ سے میں نے کہا بلی اٹھا کے چلی گئے جو میں ادھر اپنے کاما میں مسروف ہوگی ان کو ساپھوٹ وغیرہ ڈالنے میں اور میں اٹھا رہی گئے تھا یار شکر یہ بیٹھا ہوا یہیں پر میں نے اس کو یہاں پر ہی چھوڑا تھا لیکن وہ سوکا گھاس تو اس نے نہیں کھایا اب پھر میں نے اس کو یہاں پر چھوڑا تھا لیکن یہ الحمدللہ ٹھیک تھاک بیٹھا ہوا ہے کھا لیا اب نہیں اب یہ کھا نہیں رہا اب بلکہ ٹائم بیسٹ کر رہی تھوڑا تھوڑا اس کو مو لگاتا ہے میرے خیال میں اب اس کا بیٹھ فول ہو گیا ہے کھایا تو خیر اس نے تھوڑا سا ہے یار چلا جاو آجو اب اندر آجو یہ آپ لینڈ نہیں کرو باقی خرگوشوں کے اوپر یار شکر ہے میرا غیب ٹھیک ہے میں باقی میں ڈار گیا تھا میں نے کہا یار میں اتنی دیر پیلو اس کو وہاں پر چھوڑا ہے بلی نہیں اٹھا کے گئے الحمدللہ 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 مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے رین ہے یہ را پیرٹ میں ایک پیر بنتا جا رہا ہے کیونکہ جو دو پیس ہیں ایک تو میرے پاس یہ پیلت ہوتا تھا اس سال میں یہ تین پیس لیتا تھا ایک یہ ایک یہ لیکن الحمدلللہ ان میں سے ایک پیر ہے پتہ نہیں مل کون سے تھی مل کون سے یہ مجھے نہیں پتا را کا پیر بننا ہے اس بہت بڑی بات ہوتی ہے اور یہ الحمدللہ مجھے لگتا ہے پیر ہی ہے کیونکہ جیسے چوگے جیتے ہیں اور جیسے یہ آپس میں فن کرتے ہیں میں کوئی چیزیں نے دیتا ہوں جی مل کر کھاتے ہیں اور اس طرح کے کچھ باتیں ہوتے ہیں جیسے نہ تھوڑا سامنے کو اندازہ ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے پیار ہو تو ٹھیک ہے گائز آج کی بلوگ کو یہی پر کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیسٹ بلوگ میں نیو ایکٹیویٹی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ